اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں امید کرتی ہوں خیریر سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے جی لیپسٹک کے بارے میں جیسا کہ آپ نے تھام نیل پر دیکھ لیا ہوگا کہ آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کچھ بیوٹی سیگرٹ اور آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طریقے سے اپنے جو ہے سوٹ کے ساتھ میچ کار کے لیپسٹک لگا سکتے ہیں آئی لائنر کلر فل آئی لائنر کس طریقے سے گھر میں ہی بنا سکتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اگر پسند آتی ہے تو کینڈلی لائک شیئر ضرور کرنا ہے نیچے کمینٹس میں اپنی رائے ضرور دینی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میرے پاس دو طرح کی جو ہے آئی شیڈو کٹ ہیں آپ اپنی آئی شیڈو کٹ سے ہی جو ہے کلر لائنر بنا سکتی ہیں اور ڈیفرنٹ کلر سے آپ اپنے لائنر جو ہے کریٹ کر سکتی ہیں گلیڈری شمری اور میٹ کلر میں بھی آپ اپنا لائنر لگا سکتی ہیں اپنے سوٹ کے ساتھ ڈریس کے ساتھ میچ کر کے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جو ہے کلر لائنر کس طریقے سے لگا سکتی ہیں اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنے جو ہے ڈریس کے ساتھ میچ کر کے لپسٹک کس طریقے سے لگا سکتی ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جو ہے لائنر کس طریقے سے لگا سکتی ہیں جیسا کہ یہ میرے پاس آئی شیڈو کٹ ہے اس میں جو ہے ہمیں میٹ کلر بھی ملتے ہیں یہ والے جو میٹ کلر ہیں اس میں گلیڈری اور شمری کلر ہیں اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ آپ کو جس طریقے سے آپ کو لائنر لگانا ہے یعنی کہ لائنر بلاد چاہیے ٹھیک لے سکتے ہیں یہ آپ دو ترکو سے لے سکتے ہیں ایک تو ہے الورجل اور ایک برش ان دونوں کو میچ کل کے یعنی کہ تھوڑی سی ہمیں الورجل لینی ہے اس طریقے سے اس طریقے سے تھوڑی سی جو ہے ہمیں اپنے برش میں الورجل لگا لینی ہے اور جونسا یعنی کہ جو بھی میٹ میں اگر آپ کو آئی لینر لگانا ہے تو آپ میٹ میں جو ہے اپنا لائنر لگا سکتے ہیں جیسا کہ یہ والا کلر ہے اسے آپ اپنا لائنر کریٹ کر سکتے ہیں ایزی سے تو صورت صاحب دیکھ سکتے ہیں اچھے سے جو ہے کلر کو اور الورا جیل کو مکس کر لینا ہے اسے جو ہے آپ کا کافی اچھا اور لونگ لاسٹنگ آئی لینر بن جائے گا آپ کے فنکشن کے لیے جو ہے آپ لائنر لگا سکتے ہیں آپ کوئی سا بھی یعنی کہ برش لیکے لائنر برش ابھی یہ مرے پاس لائنر برش نہیں ہے آپ لائنر برش لے کے آئے لائنر لگا سکتے ہیں بریٹ لگانا چاہیں تو بریٹ موٹر لگانا چاہیں تو موٹا سورت صوف affiliated آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے منظر آپ کو آج بتاؤں گی یعنی کہ دو طریقوں سے آپ لگا سکتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے واتر لے لینا ہے تھوڑا سا تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا واتر لیا ہے آپ اپنے واتر کے ساتھ جو ہے تھوڑا سا برش میں پانی لے کے آپ جو ہے کوئی سا بھی گلیٹری بھی اور شمری بھی کوئی سا بھی لینل کریٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ میرے پاس ہے گلیٹری لینل تو اس طریقے سے جو ہے آپ اچھے سے اسے لے کے جو اس طریقے سے جو ہے آپ اپنا لائنر لگا سکتے ہیں ابھی جو ہے میں لائنر پرش سے آپ کو لگا کے چیک کروا دیتی ہوں یہ میرے پاس ہے لائنر پرش ابھی تھوڑا سا میں وارٹر لوں گی لائنر پرش میں اور اگر آپ بلیک والا لائنر لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو اسی طریقے سے جو ہے اگر آپ کا لائنر جو ہے وہ خوشک ہو گیا ہے تو آپ کو جلدی سے کسی فنکشن پر جانا ہے تو آپ اس طریقے سے جو ہے اپنا لائنر لگا سکتے ہیں اور کافی اچھے سے جو ہے آپ کو کلر لینا ہے جتنا پانی ہے اس سے زیادہ جو ہے آپ کو کلر لینا ہے اور آپ ایزی سے اپنے لائنر لگا سکتے ہیں کافی لونگ لازٹنگ برک رہے گا اور ایزی سے جو ہے آپ اسے لگا سکتے ہیں اس طرح کے سے آپ شمری گلیڈری جو بھی آئی لائنر لگانا چاہے ایزی سے لگا سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتی میں کہ لپسٹک آپ کس طرح کے سے لگا سکتے ہیں اپنے سوٹ کے ساتھ میچ کر کے اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک ویسلین تو ویسلین آپ کو ایزیلی کہیں سے بھی مل جائے گی کسی بھی مارکٹ سے تھوڑی سی ویسلین لے لینی ہے اور اپنے جو ہے لپس کے اوپر اچھے سے لگا لینی ہے تو لپس کے اوپر اچھے سے ویسلین کو لگانے کے بعد جو ہے آپ کو جو بھی کلر لینا ہے یعنی کہ پنک میں جو بھی بلو کلر میں جس کلر میں بھی آپ کو لائنر سوری لپسٹک لگانی ہے اگر شمری میں چاہیں تو شمری میں چاہیں تو میڈ کلر میں دے سکتی ہیں اور یہ ہے جی اس طرح سے جو ہے آپ اپنے لپس کے اوپر لگا سکتی ہیں اور کافی لونگ لسٹنگ اور ویٹر پروو رہے گی اسے آپ جو ہے ویسلین سے ہی رموو کریں گی ویسلین سے ہی یہ رموو ہوگی خود بہود جو ہے یہ رموو نہیں ہوگی اور کافی اچھی جو ہے یہ لگے گی آپ کسی بھی طرح کی جو ہے اس طرح کی آپ کوئی بھی کٹ لے کے جو ہے اچھے سے اپنی ویسلین یعنی کی ویسلین سے جو ہے لپسٹک لگا سکتی ہیں اگر آپ گلیڈری کرنا چاہتی ہیں تو تھوڑا سا آپ اس میں گلیڈر جو ہے یوز کر سکتی ہیں اس طرح سے سوبر سبھی میں تھوڑا سا اس میں گلیڈر جو ہے مکس کر کے آپ دیکھیں گی لپسٹک کے یعنی کی میں اپنے ہینڈ پر چیکر ہواری ہوں آپ کو آپ اپنے لپس پر کریں گے تو کافی اچھی جو ہے نظر آئے گا اب میں آپ کو یہاں جو ہے میٹ کلر میں دکھا دیتی ہوں کہ اگر آپ میٹ کلر میں گلوسی چاہتے ہیں لپسٹک تو اس طرح سے جو ہے میں میٹ کلر لے رہی ہوں تھوڑا سا یہ دیکھیں اور اس طرح سے جو ہے آپ اپنی میٹ لپسٹک بنا سکتے ہیں کافی ایزی ہے اس طرح سے آپ جو ہے سیگرٹ یہ جو میں نے آپ روح کے ساتھ بیوٹی سیگرٹ جو ہے شیئر کیے ہیں سورس ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میٹ کلر اور گلیڈری سورس یہی تھی آج کی ویڈیو میں نے آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی سب کچھ بتانا تھا کہ آپ کس طرح سے جو ہے ایزی لی کلر فول لائنر بنا سکتے ہیں یعنی کہ کافی زیادہ میری ایسی ویورز ہوں گی جو ڈیفرنٹ لپسٹک لیتی ہیں لیکن وہ خراب ہو جاتی ہیں یا کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ملتی تو آپ ایزی سے اس طریقے سے کار سکتے ہیں اور اگر آپ آئی لائنر ہی استعمال کرنا چاہتے ہیں کلر فول تو وہ بھی آپ کا خوشک ہو جاتا ہے جب آپ کوئی فنکشن میں جانا ہوتا ہے تو امرجنسی فنکشن ہوتا ہے تو آپ اس طریقے سے جو ہے اپنا تیاری کر سکتے ہیں سورس آج کے لئے اتنا ہی امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کافی زیادہ ہیلپ ملی ہوگی اگر ایسا ہے تو ایک لائک ضرور کرنا ہے اور نیچے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دینی ہے آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں ایک لائک ویڈیو میں خدا حافظ